اگنی پتی اوجنا کے خلاف سچوٹو رام سنگرہالے سانپلا میں دھرنا شروع روتک دلی ہائیوے اینش نائن پر استث ساپلا کے چودری دین بندو چھوٹو رام سنگرہالے میں آج اگنی ویر کے ویرود میں ایک مہا پنچائت ہوئی جس میں ستائیس سے زیادہ سنگٹنوں نے بھاگ لیا اس مہا پنچائت کا ایوجن چودری چھوٹو رام دھام کے ساتھ لگتے سرسالی مندر والے ہال میں ہوا لگ بک چار گھنٹے چلی مہا پنچائت میں ساندولن کو بڑا روب دینے کے لیے دھرنا دینے کا فیصلہ لیا گیا مہا پنچائت کے ادھیکشتار ڈاکٹر اومپرکال دھن کرنے کی اس مہا پنچائت میں پورشوں کے علاوہ مہلاؤں نے بھی اپنے بچار رکھے قریب دو درجن سے ادھیک سنگٹنوں کے پرتی ندھیوں نے کہا کہ مودی سرکار یواؤ کو جوان بنانے کی بجائے مزدور بنانا چاہتی ہے لیکن ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا اس کے لیے کسان آندولن کی طرف سے ویروت پردرشن کرنے ہوں گے اب سمستہ ہریانہ کے آندولنکاری سنگٹنوں و یواؤ کو ساپلا کے چھوٹو رام سنگرہالے میں دینی ہوگی ہر سوچنا یہیں سے تیہ کی جائے گی آندولن کی رڈنی تھی چھوٹو رام سنگرہالے کو بنایا گیا ہے آندولن کا ہیڈ آفیس آندولن میں پہنچے گرنام سنگھ چڑھونی نے کہا کہ آندولن سنگٹی چھاتر بی روزگار سنگھرش مورجہ کے نیچے شانتی پونھ ڈھنگ سے چلایا گیا انہوں نے کہا کہ اس آندولن میں کیول راستی ادھچ کا پریوگ ہونا چاہیے وہیں یواؤ سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی راستی سمپتی کو نقصان نہ پہنچائیں راستی کے سمپتی کسی سرکار کے نہیں ہماری اپنی سمپتی ہے اور یہ آندولن کسان آندولن کی طرح شانتی پونھ طریقے سے چلایا جائے گا جس آندولن کی اگوائی یواؤ کریں گے اور کسان سنگٹھن و انہے یونین پرتیندی پونھ سہیو کریں گے آگنیپت یوجنہ کو نکارتے ہوئے بھاچپا سرکار کو نشانے پر رکھا یواؤ سرکار کی اس یوجنہ کا ویرو جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ ہر سال دو کرون نوکری دینے والی موڈی سرکار پچھلے تین سال سے کوئی بھرتین نہیں نکال رہی جبکہ اکیلے سینا میں دھائی لاک پد خالی پڑے ہیں روتک سے وکاس اولیان کی ریپورٹ سرکار نے موڈیوکیشن جاری کرتیا ہے اور پہنچ جب اون لائن جوے پھارا پہے جاتا ہے اور جب ایک باہر سروعت ہو کہ آپ سب چانتے ہیں کہ دیش کے اپنے بیرو جاری کے دن آپ کو انپسا جارتا ہے کہ اگر دی روزکار کھو دے تو پروڑ کی لائن رکھا ہے تو ہمارے پاس سمیہ بہت کم ہے تو میں یہ سیوک موچے رہوان کرنا چاہتا ہوں کہ آگے جو چونی تاریخ کے بھولتے ہیں ہم ان کو جنوں کے پر کیاپر دیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہوا چند کی آیا ہے اس کو نیراس نہ کریں آج یہ پھینستہ لے اور کوئی ایک جگہ نسچید کرنے کم سے کم ان کو تو بٹھایا جاتا ہے کم کچھ ساپ رہ دیا کسان آنٹولد صرف ہم پانچ لوگ تھی لیکن اس پار اس آنٹولد کے اندر سب سے پہلے ریوانی کی اندر سروع ہوا ہے آج آئیرواد بھی پورا آپ کے ساتھ دے گا اور کم ہم ریوانی کے اندر سیوک بیروتکار پہنچے کا گتھل کریں گے اور پرسو ریوانی مہندرگر نارمو سب سے کھیں گے اپن کیا جائے گا اور جیسا بھی آپ کا آدیس ہوگا تک پر آپ کے ساتھ ہے اگر بھی کھولی بھی کھانی پڑی تو سوینا سچی آگے ہوگا جب سے جب اس کاریر کو سروع کیا جائے دیر محقیت ہے جو جتنے بھی ہاں علم جوائے ہیں وہ فیصلہ دیکھے آج سے اس کی ضرورات کر دیں بات میں ہوتا نہیں لگا کیونکہ ہمارے ریوانی کو ہوا ہے کم سے کم سو آئے ہیں کمچوں کو بات پوریس اٹھا لے گی بڑی سمسیاری کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو آج جگہ دیکھیں بات رہا ہے جیسا آپ پیس پر آپ پسر کو سروع کیا جائے اس میں چیار پاس بڑے اہم پیس لے لئے ہیں کہ تو جو اب تک اگری پاسی رو جنا کے بیرہود میں جو آندورن چل رہا ہے آج ساتھوہ دیو اس میں جو نوازوالوں پر چھاتروں پجے وقت میں درج ہوئے ہیں ان کو تروند پر بہت سے سرکار واپس تھے دوسرا اس کا نام ہے سنید یوہ بیلوزدار مورچا کا گھٹن کی آئے ہیں تیسرا یہ ستھائی دھڑا چھوٹنا سمارک گڑی سامپنا میں آج ابھی جاز ہو جائے ہیں یہ جو ساتھی ہارا آئے ہیں یہ پرمائنٹ دھڑا پورا سنٹرل اور گڑی سامپنا سمارک تو ہے یہی سے سنچان ہوگا پورے آنتوں لگا پورے آنکر پورے آنکر پورے آنکر پورے آنکر ایسے ہی جو بھی بیٹھک ہوگی وہ یہی سے سنچان ہوگی یہی سے سامپنا جائے گا چوٹ آمدھ Chen چوٹ رحم دہام سے کئی یہاں چوٹ رحم سنگھرانے سگی گے چوٹ رحم سمال سے کئی اور چوٹ رحم جو رکھا گیا ہے کارکرن میں اپنا جو کرنے کا ہے جس ہی کرلوں پر پورے آلکی fenل reflected اس میں یہ پیصلہ کیا ہے ج одну کچھ koş hein پورا جور مmanائیں گے جینا ہی جینا گھنی کاؤں سے ڈسٹک هیڈ کوارٹر پر اور شاند ہوئی طریقے سے اس آنگر کو آگے بڑھائی جائے اور اُن لوگوں پہ بھی نظر رکھی جائے جو ڈٹھا مار گئے آج رات سے کئی چور اُن یوٹیوب جنرم بارہ ہے جو یوپی کے اندر آگ لگائی بیہار کے اندر آگ لگائی وہ دماغ دو بھی دیکھنے ارساس کے لوگے تو جو پڑھنے کا ڈٹھا مار گئے جو آگ رات سے آنگ رات سے آنگ رات سے آنگ رات سے کئیے تھے تو آج جو اندرنے لیے گئے ہیں یا کے سامنے رکھتے گئے ہیں اُن یادرہیں جو آئے ہیں اُن یادرہوں کا کارکرم آگے بڑھائے ہیں اُن یادرہ یہی سواپن ہوگا سکتا ستائی سے اُدھر رجمانہ سے چلے گی اُدھر تادو گاؤں سے بیمانی سے چلے گی جہاں جہاں ہمارے وہ ساتھی سہید ہوئے تھے رجمانہ کا لکار اُدھر تادو گاؤں سے جو ستائی سے یادرہ چلے گو یادرہ تیار کرے گی سنچان کا بیٹی وہاں ہی ٹھیک ہے سب سے پہرے تفیصلہ یہی ہے جو جی اندر ان کاریوں پر جتنے بھی اندر یہ مقدمہ درج ہوئے ہیں سب سے پہرے تھی یہ بات سو اس کے بعد وہ سبکار سے بات تو بات میں چلے گئے اس کے بعد میں جو جیند میں ڈیسیزن لیے گئے جتنے بھی وہ ڈیسیزن آگے بڑھائے جائیں گے چاہے ان بچوں کا سیلیکشن والے سیلیکشن والے بچے تھے ان کی ریجیکٹ نہیں یا جو ایک سکیم جو ہی ایب اگنی ویر والے جو لیا ہے فارم برن کی ایک ان کے لیے ڈیسیزن لیا ہے کوئی بچہ اس پر فارم نہیں برائے گا ہم نے یہ مزدوری ناچہ یہی نہیں اور جتنی بھی یہ چوبیس تاریخوڑی کیا تھوں ڈیسیو ہر جگہ ہر جلے میں سارے اریانے چھوٹو اندوستان میں ہر ڈیسی کاریر لے پہ اوپائیوٹ مہتے کے کاریر لے پہ ڈھڑنا دیا جائے گا چوبیس تاریخوڑی اور گیاپن دیا جائے گا ڈھڑنا یہ گڑی دام چھوٹو رام کے نام سے چھوٹو رام دام جو ہے اس کو پویتر مانتے ہوئے یہی چھوٹو رام دام کے پریدوں نے یہ پرماننٹ دھڑنا رکھ دیا ہے اسی کا آگر بڑھا جائے گا جو بھی پرین پلیننگ جو بھی سٹیم جو بھی ہوگی وہ یہی سے چل ہوئے اچھا ایک آپ لوگوں نے بھی کلٹی میٹم ہو لیا گورنمنٹ بار بار ویکنسی نکال رہی اگلی بھر کی آپ لوگ بول رہے ہیں اس نے فارمانٹ گلوا کیا کرے اب بھی جو کیوں کر رہا ہوگا یہ ہوا یہ کہ دی رہے سے یہ دیکھ ایک جاسم پسا کہ ان کا کیا دندہ بن لیا کہ اٹھارہ تھے ساڑھے سترہ تھے اکیس سالتا ہی بھائیس سالتا ہی ایجوکیشن ختم بڑھکا کی یو اپڑڈن کا ٹائم ہائر ایجوکیشن لین کا یو ایٹ ٹائم اور اسے ٹائم جو نہیں یان جا دیئے دماغ کی کھیل کھیل دیا پھر جس ٹائم شادی کا ٹائم آو سا بھائیس سال اس ٹائم جو نہیں ریٹائیلمنٹ اسے ریٹائیڈ خصب کا کون چھو ری دے گا کون چھو ری آو دی اور کوئی بیاکر کی راجی کو نیا ہم کی ساتھ یہ تو اپنے پر کے کوارے چاہوں سے یہ دیش کوارا گرانڈیاں بڑھنی جا پھر ان کو نہیں بڑھنا دو گا فارم تو ہوئے ایسے بڑھنا لے ہم کون سا بڑھنا لے پر ماری یہ چھوزاؤں سے کہ یہاں نوکری ہم نہ نہ چھئے کتی بھی نہ چھئے ان کے بوٹی گار بڑھنا بڑھنا پس ہے آپ جہاں سے آپ شروعات کرنا ہے دیکھو نہیں ایل آوت خواب کے سیکٹری چاہ بارے تھے اور چوگامہ جو ہے نا ان سے میری بات چیت بھی ہو لی تھی اور وہ سارے ایل آوت خواب کے انڈر رہیت تھے اور ایل آوت خواب کی ان کی کچھ اپنی مجبوریاں تھی سارے سے سب آلیے ہر آدمی اپنی وہ دیکھا ہے باقی جو نا ایل آوت خواب کی مارے رسطدار بھی سے کوئی بڑھنی کا نہیں ساری بات ہوئی سے سارے ڈی سیزن ہوئی سے اس کے وہ منہ یا دیکھ سپڑھنوڑا سامتا ہوگا جو نا اندولن تو یہ آگے جو جیندو والی کیٹیگریز تھی جو جیندو والی لائن تھی ان کو آگے بڑھا آئے جائے گا بی جے پی جے دی پی بوڑا کا جو ان کے چیکاریے کرتا ہوتے ان کا ٹوٹلی بیچکار کرے گا جو یہ لوگوں کو ساکھ مائنڈ گیم کر تب ہی آئے ہوئے کیا کچھ رہے گا پنچائت میں کیا بامل ہے دیکھئے جو رہے گا وہ تو تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے ایفٹر ڈسکشن ہی بتا سکتے ہیں پر یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج جب دیش پہ پھر سنکٹ آیا اور آرمی کے لیے یہ ڈسیزن لیا گیا تو آج پھر سی وہی ٹیم ایک جوٹ ہوگے اور سر جوڑ کر کھڑی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اب وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشن ہوں گے سب کی رائے لی جائیں گی اور جو سب کی سہمتی بنے گی وہ ہریانہ سے ایک آواز اٹھ کے ایک آواز بلند ہوگی اور وہی فیصلہ جو ہے پورے ہریانہ کے لیے مانے اگنی پتی یوزنا جو سرکار لائی ہے اس کے ساتھ میں اب بتا رہے ہیں کہ آرمی نے سمرتھن دے دیا ہے کچھ ہے اگنی پتی یوزنا دیکھئے سمرتھن دباؤ دے کے بھی دلوائی جا سکتا ہے یہ ہر انسان کو سمجھ آ چکی ہے سرکار کی نتیاں کی سکتا اگر آپ نتیاں اتنی صحیح لگتی ہیں تو ان تین ادھ ادھ دیجئے آپ یواز بچوں کے بیچ میں چھوڑ دیجئے جو بچے پریکٹس کر رہے ہیں اور جو یواز بچے سوال کریں ان کا جواب دے دے ان کو سنتوش کر دے اگر ایسا ان کو لگتا ہے کہ نتیاں بیٹھے ہوئے ہیں تو عام جنت جیسے جوان اور کسان کی بار تھی کسان پہلے پیسہ جوان کی بار آگئی اور جو یہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اثر نہیں پڑھنے والا تو اگلی باری ان کی بھی آنے والی ہے کیونکہ باری باری سے ہر سیکٹر پہ کورپوریٹ کا کبجہ جو ہے وہ جاری ہے وہ الگ طریقوں سے جاری ہے کہ ہر جگہ سے دبا کے کوشش کی جاری ہے آواز بھی نہ اٹھے اور ہم اپنے ساری پولیسیز لاغو بھی کر دیں تو اگر جنت اب بھی نہیں جاگے گی تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا ایک اپیل کرنا چاہوں گی بھوت پور سینکوں سے جو دیش کے لئے اپنی ذمہ سمجھتے ہیں اور جن کی بچوں کی ایز ہے فرم بھرنے کی ان کو سائیڈ کر دو ان کی تو کوئی دکت نہ ہو تو ان کو آگے نہ لائیں ان دھوری میں ان کی ویچار ضرور رکھیں ان کو شامل ضرور رکھیں پر میں دھوری میں ان کو نہ لائیں پر جو اوبر بچے ہیں وہ شامل ہو ریٹائر آفیسر شامل ہو اور جو مین سٹریم ہے ہمارے جو پورے بدھی جی بھرگ ہے وہ شامل ہو اس لڑائی کو لڑنے کے لئے آگے آئے آدھے سیکٹر پرائیویٹ ہو چکے ہیں دھرے باقی بھی ہوں ہم روٹی ملک ہو مقدم بھی درز ہو رہے تو کیا سندیس دن چاہو گی دیکھئے ہم جن لوگوں نے کسان آندولن میں حصہ لیا تھا انہوں نے بہت بڑی سیکھ لی تھی شانتی ہی سب کچھ شانتی سے ہم بیٹھے ہم نے کبھی کوئی لاتھی رنڈ نہ اٹھایا نہ ہاتھ اٹھایا اور ہم اس آندولن کو جیت کے آئے تو اب بھی ان یو یو آؤں سے ہم ہاتھ جوڑ کے یہ ہی اپیل کرنا چاہیں کہ آپ لگ اپنے بھویش کے ساتھ کھلوار نہ کریں کوئی اگر آپ کو اگر 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 لے جانا چاہتا ہے آپ اس کو نہ کریں آپ کے بڑے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے لیے لڑنے کو تیار ہیں وہ لڑنے لڑنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ آپ کی بھویش کے لیے خطر نا کریں چڑھونی شاہب ساتھ کے اندر ماں پنچات کا دور چل رہا ہے کیا کچھ رہے گا اور کیا رن نکھتی رہی ساتھ بھویش میٹنگ بلائی گئی ہے اکتری بھارت کے جو سٹیٹ ہے ان کے پراتین جو اندولنکاری لوگ ہیں ان کے پراتین بھویش بلائی گئی ہے جو وجودہ اندولن چکرہ یہ بکھرا ہوا ہے اور نیتر اس کو کسی طرح صحیح کٹھا کیا جائے اور سسٹم سے چلایا جائے یہ آج کی جس طرح جگہ جگہ آگ جن ہو رہی ہے کیا یہ ویپکس کا کام ہے یا فیر ہے اس میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ویپکس بھی کہہ سکتے ہیں جوس لگ بھی بھی آ سکتے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہی ہیں کہ اندولن سسٹم سے نہیں ہے اندولن کا طریقہ غلط کو سسٹم سے چلانے کے لیے جو ہے وہ ملیٹن بلائی ہے اور ہم اس کے مادم سے یہ بھی کہنا چاہیں کہ جہاں توڑ اور آگزن ہی کر لیں کیلئے ہم لائے کیونکہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اندولن میں توڑ ہوتی ہے آگز نہیں ہوتی ہے اس کا نقصان جس طرح دیکھا گیا ہے کہ سرکار نے آگنی پت یوز نا لائی گئی ہے اس کے سمرتھن میں آرمی بھی آگئی ہے اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھ اگنی پت یوز نا دیش میں اگنی لانے کے لیے اگنی کا کام کرے گی اس سے بیروز داری پھیلے گی اور ہتاش ہوں گے بیروز گاری بچے اور دوسرا اس سے ٹرینڈ ہوئے کرمچاری ملیں گے ٹرینڈ ہوئے سینک ملیں گے کمپنیوں کو اور ایک کمپنیا اپنی پیرلل سے نہ کھڑی کر لیں گی اور دوسرا جو سرکار وجد بچانا چاہتی ہے وہ ہوگا جیسے ایک پریوار کا فوجی برتی ہو جاتا ہے تو ان کی تنکہ فوجی سے عدی ہو اور دوسرا جو فوجی کو پوری اور سویدہ ملتی ہے علاج خرید کی سارے پریوار کو اس سے بنچیت رہ جائے گا اور ان کو ساری عمر سمال سستے کی سویدہ ملتی ہے اس سے بنچیت رہ جائے گا بلکل پینسن کی بات آئی ہے تقریبا سوی نوکریوں میں پینسن ختم کر دی گئی ہے لیکن جو ویدھائک ہیں ان کی پینسن جاری ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں بلکل سب سب کی پینسن اگر ختم کرنی تو سب ہی کریں اگر رکھنی ہے تو سب ہی بات اس کے اوپر یہ ہے کہ ایک پیشن تب بھی بات مان جائیں آت ایک 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 پیشن کا مطلب جارہ بتا ہوتا ہے تو جندگی چلانے کا آٹھ بار جندگی دھو رہی جیے گا تو آٹھ آٹھ پیشن لگی ہیں تو دیش کے یوان کو کیا سندیش دینا چاہو گے دیش کے یوان کو سندیش دینا چاہیں گے دیش کے یوان کو جندگی اگر برباد ہے وہ سنگٹی تو سنتولی تنگولن لڑے اور یہ سوچ کے نہ وہ آئے کہ میرے کو مقدمہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ڈرار رہے ہیں لیکن دیش تو سب کو ملکے بچانا پڑے گا نا تو اس لیے کسی یوان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر سب ہی اکٹھے ہو گے تو پھر سرکار نہ تو اگر پائے گی نہ مقدم مقدمہ واپس لیں اور جتنے بچے شوشائد کی ہیں ان سے ہم روز کریں کہ کوئی بچے شوشائد نہ کریں مہ باپ کے اپنے حالات کی مہ باپ کی طرف دیکھ ہوں کیسے ان کو پالا ہے اور پچاس لاکھ روپیہ جو شوشائد کر گیا ہے پچاس لاکھ روپیہ جو گرپتاری ہوئی ہے جن پر مقدمہ ہوئے سنگٹھن کی طرف سے ان کے لئے کیا کچھ کیا جائے گا ہماری طرف سے مہ ہے کہ سارے مقدمہ یہ